اگر یاد رکھیں نافرمانی کے ساتھ زیادہ آ رہا ہو نافرمانی کے ساتھ حرام قریبے سے یہ اللہ کا انعام نہیں ہے یہ قہرِ الٰہی ہے کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اس کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں اس پر کھول دیتا ہے اور اس کی وہ اتنی نعمتوں میں آتا ہے کہ توبہ کے خیال ہی نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں ختم کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اگر موت کے وقت بھی اس کی کچھ نیکیاں باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو موت میں آسانی دیتا ہے اور یہ موت کی آسانی اس کی باقی نیکیاں بھی لے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے فرادی ہوتے ہیں مرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار بڑی آسان موت آئی سنا تھا گناہ گار تو بڑے سخت موت مرتا یہ تو بڑے آرام سے مر گیا پھر ہمیں حدیثوں پر شک پڑ جاتا ہے یار حدیث میں تو تھا کہ بڑی سخت موت آتی اس کے مطلب یہ دیکھو یہ تو فرادی تا پکا پوری مارکیٹ میں نماز کا نشان فرد سب سے بڑا فرادی ہے یہ تھا اس کے بعد کتنے آرام سے مر گیا آرام سے نہیں مرا وہ ایک لمحے کے اندر جو اللہ نے اس کو عذاب دیا وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں اور مرنے کے بعد جو قبر میں پہنچے گا وہاں سخت عذاب ہوگا ایک ایک کہتے ہیں کہ ہم نے عصر دیر سے اسٹارٹ کی یعنی مقروح وقت میں اور اتنا کلوز وقت تھا کہ اثر پڑھتے پڑھتے مغرب کی ازان ہو گئی تو کیا یہ اثر اب ہمیں قضا کر کے دوبارہ پڑھنی ہوگی دیکھیں ایسا نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اتنی لیٹ کیوں کیا اگر تو سشتی کی وجہ سے تھا اچھا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور دیر ہو گئی تو پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت میں نماز عطا کرنا مقروح تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے اور اگر فرض کرنے کوئی شرع عذر تھا آپ سفر میں تھے گھر دیر سے پہنچے آخری ٹائم شروع ہو گیا یہ یادی نہیں رہا کام میں بعد وقت دیکھا تو اہو صرف بیس منٹ رہ گئے ہیں یا دس منٹ رہ گئے ہیں ایسا تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن اس نماز کو آپ بعد میں لوٹا لیں لیکن تک کسی بھی صورت میں جب آپ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کسی کامل نماز کا وقت ہو جیسے زہر کے بعد آسر آسر کے بعد مغرب مغرب کے بعد عشاء عشاء کے بعد فجر ان سب کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نماز کے وقت میں نماز سٹارٹ کر لی اور دوسرے وقت اس کے اندر شامل ہو گیا یا دوسرے وقت کا آغاز ہو گیا نماز ہو جائے گی سوائے فجر کے کہ فجر کے بعد کسی نماز کا وقت نہیں ہے اس میں آپ کو وقت کے اندر اندر نماز ختم کرنی ہوگی اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی صرف سلام رہ گیا تھا کہ سورج نکل آیا یہ فجر نہیں ہوگی باقی سب نمازیں ہو جائیں گی ایک بہن نے یہ باہر سے مجھے میسج کیا تھا کہ ان کے جسم میں خارش ہے یہ جب بھی وضو شروع کرتی ہیں کہتی ہیں کہ مجھے جلن شروع ہو جاتی ہے اور بدن میں خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پانی میں کلورین ملی ہے شاید اس وجہ سے ہوتی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ ہاتھ دھونی خالی ہاتھ لے کے اس کے اوپر اس طرح مسہ کرلوں ہلکہ پانی لگا لوں دیکھیں ہماری جسے میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے اگر شریعت ایک حکم بیان کرتی ہے تو اس میں بہت زیادہ لچک دکھاتی ہے اس میں گنجائش بہت رکھتی ہے لہذا بلکل نہ خبرائیں آپ سب سے پہلے یہ غور کر لیں اگر دھونے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ یہ مسہ کی صورت کر سکتی ہیں مسہ سے بھی اگر آپ کو پانی نقصان دیتا ہو تو آپ اس پہ کپڑا ڈالیں اور کپڑے کے اوپر خالی مسہ کر لیں مثال کے طور پہ اگر آپ چہرہ دھو سکتی ہیں لیکن ہاتھوں پہ خالش ہوتی ہے چہرہ دھویں اور ہاتھ پہ کوئی کپڑا ڈال کے اس کپڑے پہ مسہ کر لیں آپ کا ہو جائے گا ایسی پیروں کا مسئلہ ہے لیکن اگر سارے ہی آزہ ایسے ہیں کہ اس پہ مسہ کرنے سے پرابلم ہوتی ہے پانی بہانہ تو بہت ہی آزمائش بن جائے گا تو پھر آپ تیمم کی طرف آ سکتی ہیں آپ بالکل تیمم کر لیں مٹی سے آپ کو کرنا ہوگا اس کو ویٹ ڈرائی ایبلوشن کہتے ہیں یا پھر سینڈ ایبلوشن کہلیں آپ اس کو اس سے آپ کر لیں اور اس میں صرف آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں پاکی کے نیت کرنی ہوں اس میں چکنا پتھر رکھ لیں مٹی سے نہ کریں امام اعظم ابو حینیف رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر آپ پتھر سے تیمم کر رہے ہیں تو اس پہ غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک چکنا پتھر رکھ لیں پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس کو دونوں ہاتھوں میں پھیریں ان کو پورے موں کا مسہ کریں کوئی جگہ رہے نہیں ہونٹوں کے اوپر یہاں ناک کے یہاں ہر ہر جگہ پہ آپ کا ہاتھ پھرنا چاہیے پھر دوبارہ اس کو کریں الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کونی تک مسہ کریں انگلیوں کا خلال وغیرہ ہر جگہ پہنچنے چاہیے اور پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے مسہ بس اب آپ نماز کے قابل ہیں آپ نماز پڑھ لیں تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی ایک یہ خاتون نے کوئسن کیا یہ ہمارے شاہد پڑوسی ملکی میری سسٹر ہیں لہجے سے مجھے پتہ چلا وہ کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کو یعنی ہندو کو یا عیسائی کو گھر قرائے پہ دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل دے سکتے ہیں افضل تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور اچھے نیک لوگ ہوں ان کو دیں نیک نہیں ہے گناہگار مسلمان ہیں پھر اس کو دیں اس کے بعد پھر غیر مسلم کے نمبر آنا چاہیے کیونکہ بہرحال وہ آپ کے گھر میں عبادات کرے گا اور شرکیہ چیزیں کرے گا لیکن مالک کے مکان پہ اس کا کوئی وبال نہیں ہے وہ مکان رہنے کے لیے دے رہا ہے اگر اس میں وہ اپنی عبادات کرتے ہیں تو مالک کے مکان اس سے بری زمہ ہے وہ اس سے راضی نہ ہو دل سے بس تو بری زمہ ہے تو اس لیے ترتیب یہ ہونے چاہیے کہ پہلے آپ مسلمان کو دیں اگر وہ نہیں ہیں غیر مسلم ہیں تو بہرحال غیر مسلم کو آپ دے سکتی ہیں اور اس سے آنے والا قرائے آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں لون ویریفیکیشن کا کام ہوتا ہے کہ مطلب ہاں بھی ان کو لون دے دیں یہ ویریفیکیشن ہوتی ہے اس ادارے میں کام کرنا کیسا ہے دیکھیں ایسے ادارہ جس میں سود کے بارے میں لینا ہو دینا ہو ویریفیکیشن کرنی ہو ایسے ادارے میں جواب کرنا بالکل جائز نہیں ہے یہ غلط ہے یا کوئی اور جواب تلاش کرنی چاہیے اس میں کوئی گنجائش ہو تو پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں گنجائش نہیں ہے